اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سحیل منظور اور آج میں آپ کے لئے ڈیمستی.com اور سحیل786.com کی جانب سے ایک ٹیٹوریل لے کر آیا ہوں دوستو آج میں آپ کو آئی ڈی ایم انسٹال کرنا اور اسے ریجسٹر کرنا سکھاؤں گا اور بہت ساری لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ کوئی ویڈیو یوٹیوب ڈیلی موشن یا فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو نیچے ڈاؤنلوڈ کی اپشن نہیں آتی تو انشاءاللہ آج ہم یہ ساری مسائل حل کریں گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آئی ڈی ایم کو بند کرنا ہے کیوں کہ آپ کی ورکنگ حالت میں ہوگا میں اسے یہاں سے ایکزیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے اوپر آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ ہیر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس یہ پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہمیں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا اب آپ نے آپ کے پاس اس طرح کا فولڈر آ جائے گا آئی ڈی ایم کے نام سے آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اسے ڈیپ فائل سے باہر نکالنا ہے میں اسے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ چار فائلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اب آپ نے آئی ڈی ایم کی فائل کو رن کرنا ہے یہ کہ اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اور فینش کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہ انسٹال ہو گیا ہے اب آپ نے یہ ریجیسٹر کی فائل پہ ڈاؤنلوڈ کلک کرنا ہے اور ییس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اب آپ دوبارہ آئی ڈی ایم کو بند کریں اس کے بعد یہ ایک ریک کے فولڈر میں جائیں اور یہ دونوں فائلیں آپ کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ آئی ڈی ایم کے آئیکن کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کے پروپٹیز میں جائیں اور یہاں پہ آپ نے اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنی ہے اور وہ دونوں فائلیں آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے یہ کہ یہ پیسٹ ہو گئی ہیں اب آپ نے اسے بند کر دینا ہے اور اپنے آئی ڈی ایم کو اوپن کرنے اب آپ اپنے براوزر میں جائیں جیسے یہ میرے پاس گوگل کروم انسٹال ہے تو میں اسے اوپن کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیٹنز میں جائیں جانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشن میں جانے ہیں یہاں آپ کو آئی ڈی ایم کی کوئی ایکسٹینشن نظر نہیں آ رہی ہیں اب ہم نے اس کی ایکسٹینشن کو انسٹال کرنے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور اس کے پروپٹیز میں جائیں اور پھر آپ نے اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ فائل نظر آ رہی ہے آئی ڈی ایم جی سی ای ایکسٹی ڈاٹ سی آر ایکس آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے براؤزر میں لانے اور یہاں لاکر آپ نے اسے چھوڑ دینے اور اس کے بعد آپ نے یہاں ایڈ کے بٹن پہ کلک کرنے یہ ہماری ایکسٹینشن انسٹال ہو گئی ہے اب آپ نے اپنے براؤزر کو بند کر دینا ہے اب آپ دوبارہ آئی ڈی ایم کو اوپن کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا آئی ڈی ایم ریجسٹرڈ ہو چکا ہے مومبائل ٹی پی بی کے نام سے اب آپ نے اسے کلوز کر دینے اور آئندہ آپ نے اسے اپ ڈیٹ نہیں کرنا اب میں یوٹیوب کو اپن کرتا ہوں یا ایک اور ویب سائٹ اپ ڈیٹ ڈاٹ ٹی کے میں اسے اپن کرتا ہوں اور کسی ویڈیو کو گمہران کرتا ہوں آپ نے دیکھا جب ہم نے اس ویڈیو کو اپن کیا یا پلے کیا تو اس کے اوپر یہ ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو کی اپشن آگئی ہے اب آپ اسے بہ آسانی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب میں یوٹیوب کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے آپ کسی ویڈیو کو اپن کی پلے کریں میں یہ پہلی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اسے پلے کیا اس کے اوپر یہ ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو کی اپشن آگئی ہے اب آپ اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا میرا آج کا ٹیٹوریل امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اب میں آپ کو دوبارہ سائی چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے آئی ڈی ایم کو بند کرنے جو کہ مارا چل رہا ہوگا اس کے بعد ہم نے آئی ڈی ایم کی نئی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہماری ویب سائٹ سے اس کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے اور پھر اس میں دو فائلیں ہوتی ہیں ریجیسٹر کے نام سے ایک فائل ہوگی اسے آپ نے اوپن کر کے اسے ریجیسٹر کرنا ہے جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا آئی ڈی ایم دوبارہ ورکنگ حالت میں آ جائے گا آپ نے اسے پھر بند کر دینے اس کے بعد آپ نے اس کی جو کریک کی دو فائلیں اسے کوپی کر کے آپ نے دوبارہ پروپٹیز میں جا کہ وہاں پیس کر دینی ہے اور ریپلیس کر دینی ہے اس کے بعد جو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے گوگل کرون کی وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کا آئی ڈی ایم ورکنگ حالت میں آ جائے گا اور آپ نے اسے دوبارہ اپ ڈیٹنی کرنا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ٹیٹوریل کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو ہمارے فیس بک پیج پہ فیس بک ڈارٹ کم سلیش آئی ٹی مستی وہاں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگلے ٹیٹوریل دا کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ